یہ اتراخن کی انکیتہ کی آخری آڈیو ہے جو سامنے آئی جی ہاں انیس سال کی انکیتہ بھنڈاری جو اپنے گاؤں سے دیڑ سو کلومیٹر کی دوری پر ایک ریزورٹ میں اپنے پریوار کا سہارا بننے گئی تھی اسی انکیتہ نے اپنے آپ کو کتنا بے بس اور بے سہارا محسوس کیا ہوگا کہ ہوتل سٹاف سے بات کرتے ہوئے وہ لگاتار رو رہی تھی حالا کی نہ تو انکیتہ اپنا بیگ لینے آئی اور نہ ہی اس کے لاپتہ ہونے کے کئی دنوں تک اس کی کوئی خبر لگی جب معاملہ بڑا تو پولس پرشاسن کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور پھر سرچ آپریشن شروع ہوا اور انکیتہ کا شو چلا ندی سے ملا اس آخری آڈیو کال سے پہلے انکیتہ کی کئی بار اپنے دوست سے بات چیت ہوئی تھی جس میں انکیتہ بس اتنا ہی سچ بتا پائی کہ وہ فس گئی ہے انکیتہ اور اس کے دوست کی چیٹس بھی سامنے آئی جو یہ بتاتی ہے کہ انکیتہ نے کہا تھا کہ اسے ریزورٹ میں آ رہے وی آئی پی گیسٹ کو سپیشل سروس دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اس نے اس چیٹ میں کہا بہت گندہ ہوتل ہے میں یہاں بہت انسیکیور فیل کر رہی ہوں مجھے انکیت وی آئی پی مہمانوں کو سپیشل سروس دینے کے لیے بولتا ہے میں یہاں کام نہیں کروں گی جس کے بعد اتراخن پولس کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ انکیتہ کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا تھا پورے دیش میں اتراخن میں ہوئے انکیتہ ہتیا کان کو لے کر آکروش ہے لوگوں نے جگہ جگہ دھرنا پردرشن کر گسے کا اظہار کیا دوشیوں کو تتکال فانسی کی سزا دینے کی بانگ کی رویوار کو انکیتہ کان تنسنسکار کر دیا گیا لیکن اس دوران بھی پریوار والوں نے سرکار کی کارپڑالی پر سوال کھڑے کیے ان کا کہنا ہے کہ پرائیمری پوسٹ موٹم ریپورٹ میں فیر بدل ہو سکتا ہے وہیں انکیتہ کے پتہ کی کافی سمجھانے کے بعد بھیڑ شانت ہوئی اور انکیتہ کو انتنم ودائی دی گئی انکیتہ بھنڈاری کے پریوار والے صرف یہ چاہاتے تھے کہ ویدھی پوروک اپنی بیٹی کا انتنسنسکار کر پائیں لیکن ستھانیے لوگ اور آس پاس سے آئے گاؤں کے لوگوں نے معافظے اور سرکاری نوکری کی مانگی خالقی پریوار کی موجودگی میں انتنسنسکار پورا ہو گیا انکیتہ کے پتہ نے کہا کہ پرشاسن نے جلدبازی میں ریزورٹ میں انکیتہ کا کمرہ توڑ دیا اس میں ثبوت ہو سکتے تھے شریعنگر کے نائی ٹی گھاٹ پر انتنسنسکار ہوا اور پیڈتہ کے بھائی نے مخاغنی دے کر انتنسنسکار پورا کیا وہی گھاٹ میں موجود لوگوں نے نم آنکھوں سے انکیتہ کو ودائی دی لیکن اس آخری ودائی کے ساتھ کئی اہم سوال سامنے آ رہے ہیں جن کا جواب اب پرشاسن اور پولس کو دینا ہے دراصل اتراخند کے ایک ریزورٹ کی لاپتہ ریسیپشنسٹ کا شب شنیوار صبح چلا نہر سے برامت ہوا اس کی ہتیا کارو بھاجپا نیتہ کے بیٹے پر ہے اس ماملے کا مخیارو کی پلکتاری ریزورٹ کا مالک ہے جہاں پیڑیتہ نوکری کرتی تھی پولکت حردوار سے بھاجپا نیتہ ونو داریا کا بیٹا ہے ونو داریا اتراخند ماتی کلا بوڑ کے ادھاکش رہ چکے ہیں بھاجپا نیتہ کے بیٹے نے گہر کانومی طریقے سے پوڑی جلے کے یمکیشور بلوک میں سرزورٹ کا نرمان کر آیا تھا شکروار رات اسے دھوست کر دیا گیا پوڑی کے ایس پی شیکھر چندر سوائل نے شکروار کو بتایا تھا کہ شروعات میں آروپیوں نے پولس کو بھرمت کرنے کی کوشش کی لیکن کڑائی سے پوچھتارش کرنے پر انہوں نے اپراد سویکار کر لیا لڑکی کا شہ ملنے سے پہلے اس کے عبیبھاوکوں نے شکایت درش کرائی تھی کہ وہ سوموار سے لاپتا ہے پورے ماملے کو لے کر بھاجپا نے بھی آروپیوں پر ایکشن لیا ہے آروپی کے پتا اور بھائی کو پاتی سے بہار کر دیا ہے فیلحال تلیل اس ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح کی تمام اور دیش دنیا کی خبروں کے لیے آپ لوکمت ہندی کو سبسکرائب ضرور کیجئے